اسلام علیکم می یوٹیوب یوورز ویلکم بیک ٹو مائیز کیچن آج میں آپ کے ساتھ بہت سار ریسپیز شیئر کرنے جا رہی ہوں میں اپنی فیملی کے لیے چھوٹا سا ہائیٹی ارنج کیا تھا تو میں نے سوچھے میں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میٹھے سے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ڈیڈ ڈیزرٹ بنایا تھا خجورے لی تھی تھوڑی سی اور اسی کو ایکول کانٹریٹی میں میں نے بادام لے لیے تھے ان دونوں کو میں نے پہلے چوپر میں پہلے بادام کرش کے تو اس قد اوپر سے خجوریں ایڈ کر دی تھی اور بس اس طرح سے چوپ کر کے میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے بالز پنا لیے تھے پانی کی مدد سے اور تھوڑا ہاتھ میں لے کر ان کے بالز پنا لے اور پھر چوکلٹ گناش تھی اس پر میں نے اس کو کوٹ کر دیا تھا اور اس کو فریز کر لیا تھا چوکلٹ گناش کی ریسپی میں پہلے سکھا چکی ہوں لیکن جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی میں ان کے لئے دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ جتنی کانٹریٹی میں آپ چوکلٹ لیتے ہیں اس کے ہاف کانٹریٹی میں آپ کریم لیں اور تھوڑا سا اس میں بٹر یا آئل ایڈ کر کے اس کو ملٹ کر لیں تو یہ آپ کی چوکلٹ گناش پر تیار ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر بنا رہی ہوں مڈن کریپس اس کے لئے میں نے ہاف کپ میدہ لیا تھا اس میں ایک انڈا اور تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کا پیسٹ بناتے جائیں گے بیچ میں ایک ٹیبلو سپون چینی اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کر اس کو اچھے سے پیسٹ بنا لوں گی اور یہ آپ دیکھئے گا ہمارے پینکیک یعنی کے کریپس بہت ہی مزے کے اور بہت ہی دیلیشیس ریڈی ہو جائیں گے پیسٹ آپ نے نہ زیادہ تھک رکھنا ہے نہ زیادہ لیکویڈ ہونے دینا ہے یہی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں پین میں تھوڑا سو آئل برش کروں گی اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں آپ اس طرح سے اس کو پھیلالیں پین میں اور اس طرح سے جب یہ پک جائے تو اس کی سائیڈ چینج کر لیں دونوں طرف سے اس کو پکا لیں گے اور اس طرح سے سارے کریپس ہم ریڈی کر لیں گے اب یہاں پر اس کی فیلنگ کے لئے میں نے مٹن کیما لیا ہے دو ٹیبل سپون پین میں آئل ڈال کر اور مٹن کیما اس میں ڈال دوں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گے تقریباً پان سے سات منٹ کے لئے اور جب کیما اچھے سے گل جائے گا تو اس میں ہم اپنے سپائسز اٹ کریں گے جس میں میں نے چلی سوس وینیگر اور سویا سوس اٹ کیا ہے یہ آپ اس بے ضرورت اس میں اٹ کیجئے گا اب جب سارے سوس اچھے سے خوشک ہو جائیں گے تو اس میں میں چلی فلیکس دو ٹیبل سپون ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون کالی مرچ ٹال کر اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب یہاں پر میرے پاس شملہ مرچ اور پیاس کروپس میں کٹ کیے ہوئے تھے وہ بھی اس میں آئٹ کر دیے اب اس کو میں ان کریپس میں فل کر دوں گی اور یہاں پر میں نے مہدے اور پانی کا پیسٹ پنا کر رکھا تھا تو اس کی مدد سے میں اس کو اس طرح سے بند کر دوں گی اور پھر میں ان سارے کریپس کو شیلو فرائے کر دوں گی کہ ان کا اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے اس کے بعد میں نے یہاں پر چٹخارہ بوٹی بنائی تھی اس کے لئے میں نے ہاف کب بیزن لیا تھا سویا سوس ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی مرچ اور دو ٹیبل سپون کٹیوے لال مرچ اور ایک ٹی سپون پیسے لال مرچ ٹال کر پانی سے اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کے بعد میرے پاس ہاف کی جی بوائل بون لیس بٹن تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو مارینیٹ کر کے رکھ دیا تھا دو تین گھنٹے کے لئے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ فوراں سے بھی ان کو فرائے کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پر اس ایک ایک کر کے بوٹیوں کو میں ڈالتی جاؤں گی اس اکھٹے نہیں ڈالیں گے اس طرح سے یہ چپک جائیں گی ساتھ کیونکہ بیسن ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے اور بس اس کا اچھا سا براؤن کلر آنے تک میں اس کو فرائے کروں گی ان کو آپ لیمو اور چارٹ مسالے کے ساتھ سرف کریں بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنتی ہیں تو یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے ہماری طرف سے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پر میں نے فرائز بھی بنائے تھی تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا میدہ چیلی فلیکس اور نمک سپرنکل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے فرائے کر لیا تھا تو یہ میرے کرسپی سے فرائز بھی تیار ہو گئے تھے کرسپی فرائز بنانے کے لیے ٹپ ہے کہ آپ نے آلو کو جب واش کیا اس کو اچھے سے ڈرائی کر لیں فرائز بہت ہی کرسپی بنیں گے اور ان چٹکھارا بوٹی میں نے اوپر سے چلی گارلی کیجاب ڈال دیا تھا تو یہ بہت ہی سوسی سے بن گئے تھے اور میں نے ساتھ میں کیک بھی آرڈر کر لیا تھا اور ان ساری ڈیشز کو میں نے چائے کے ساتھ سرف کیا تھا آئی ہوپ آپ نے بھی انجوائی کی ہوگی یہ ویڈیو اور ان میں سے کوئی بھی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولے گا کہ آپ کو یہ ریسپیز کیسی لگیں میری فیملی نے تو ہائی ٹی بہت انجوائی کیا آپ بھی اسی طرح سے اپنی فیملی کے لیے ہائی ٹی ارینج کریں اور انجوائی کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا تاکہ آگے آئندہ نہ لیں اس طرح کی مزدار ویڈیوز آپ سے محسنا ہو سکے تب تک لئے اللہ حافظ